اسلام علیکم ہی ہوپ آپ کو ضرور پسند آئے گی سو فرینڈس ریلی ریلی آئی نیڈ یور لاؤ اینڈ سپورٹ رائٹ ناؤ سو کیپ اٹ اپ فور ایور تو اس لیے لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا تاکہ جو بھی میری کمنگ زبدست ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچے گا سو فرینڈس ون کلک اف یو can change my whole life سو لیٹس اسٹارٹ میکنگ ویڈاوٹ ویسٹنگ ٹائم بٹ اس سے پہلے دعا میں شامل ہونا اور کمنٹ میں آمین کہنا ضروری ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب پر اپنی رحمتوں کے سائے برقرار رکھیں تمام بیماروں کو شفاہ عطا فرمائے ہمارے گناہوں کو معافہ عطا فرمائے اور تمام بے اولادوں کو اولاد عطا فرمائے اور ہم سب کو پابندی سے نماز پڑھنے کی تفیق عطا فرمائے سب مل کر کمنٹ میں آمین کہنا مد بھولئے گا کہ جتنے آمین سوں گے اتنی ہی دعائیں قبول ہوتی ہیں یہاں دیکھئے یہاں ہم نے پانے رکھا ہوا ہے جس میں ہم چاول بوائل کریں گے اور میرے چاول کچھے ہیں سیلو وغیرہ پکے چاول نہیں ہیں لہٰذا میں نے ان کو بھگویا نہیں ہے صرف اچھے سے واش کر لیا ہے سیونٹی ایٹی پرسنٹ آپ نے بوائل کر لینے ہیں ٹوینٹی تھرٹی پرسنٹ آپ نے اس کو تھوڑی ایک کنی سخت رکھنا ہے تاکہ وہ بعد میں نرم بہت بریانی زیادہ نہ ہو جائیں اس کے لئے ہم یہ دیکھیں دو تین کڑی کے پتے اور یہ دارچینی کے چھوکے پکڑے ایک لوگ یہ ڈال دیں گے اور ساتھ ہی ہمیں اس میں ڈال دیں گے نمک میں پنک سالٹ یوز کرتی ہوں آپ وائٹ سالٹ کو بھی یوز کر سکتے ہیں ہم نے نمک ڈال دیئے اور ڈالیے گا تو دہن رکھئے گا کہ ادھر بریانی مسالے کورمے میں آپ نے کم ڈالنا ہے یہ نہ ہو کہ یہ زیادہ ہو جائے تو اس کو اب ہم ڈھکن رکھ کے وائٹ دیں گے تب ہی تک یہ ہمارا وائٹ ہوگا تو ادھر ہم کورمہ بنانے شروع کر دیتے ہیں اچھا چاولوں کے لئے یاد رکھئے گا کہ ہمیشہ تیز آنچ پر ہی آپ نے پکانا ہے اس کو وائل کرنا ہے ورنہ چاول نہ رہا ہو سکتے ہیں اور یہاں میں ڈال رہی ہوں کب سرسکوائل اپنی قوانٹیٹی کے حساب سے میں نے تین بول گھر کے چاولوں کے لئے ٹھیک ہے اس حساب سے ایک کلو جو ہے تو چکن ہے اور یہ ہم نے ایک کب جو ہے تو سرسکوائل ڈال لیا ہے میں سرسکوائل یوز کرتی ہوں آپ لوگ چاہیں تو کوئی بھی کوکنگ آئل یوز کر سکتے ہیں اب اس میں ہم نے یہ لیے ہیں یہ ریٹ چیلی پاوڈر کڑی پتے لانگ بلیک پیپر سابت جو ہول ہوتی ہیں اور یہ جاویتری تھوڑی ان سے خوشکو بہت پیدا ہوتی ہے اور یہ بدیان کے پھول اور یہ سابت الائچی دو تین یہ ہاف ایک جائفل جو کہ بہت بیسٹ ہوتی ہے اور یہ چھوٹی الائچی بھی تین لی ہیں اور یہ پنگ سولٹ لیا ہے جو ہاف ٹیبل سپون لیا ہے کیونکہ ہم کم یوز کرتے ہیں نورمل آپ کونٹیٹی کے حساب سے کم زیادہ بڑھا سکتے ہیں اس پائیسز بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں میں نے اپنے چاولوں کے حساب سے کیے ہیں اور یہ رہا ٹو ٹی سپون کوریانڈر پاورڈر تو ان کو بھی ہم یہ آئل میں یوز کر دیں گے ہم نے یہ ڈال دینے ساتھ ان کو ہم نے براؤن کر دینا ہے ساتھ اس کا کرسپی پن سو دس کائک بریامی میں اچھا نہیں چھوڑنا آپ نے بلکل بھی اور نہیں اچھا نہیں لگی گئے بریامی میں میری بیٹی ابھی سے خوش ہو رہی ہے کہ ممہ بریامی یم ہی بریامی بنا رہی ہے کھانے کے لیے ابھی سے وہ پیار بیٹھی رہی ہے یقین جانے مسالے کے بھوننے سے اتنی سپرتس خوشبو اٹھ رہی ہے جب آپ کا پیاز گولڈن ہو جائے تو تب آپ نے لیسن ادھرک یعنی کہ جنگر گالک کا پیاز 1 تیبل اسٹون جنگر پیس 1 تیبل اسٹون گالک ہے اس کے بعد کچھ یہ کٹی تھوڑی سی میرچ ہے جو کہ فلال ہم ڈالیں گے اس میں اگر آپ کو لگے یہ پیاز جلنے لگیا ہے یا تو آپ اس دن پیس میں پانو بھی دار سکتے ہیں ہمیں کوئی بھار چلنے ہیں اس ہے یہ دیکھیں کتنا دست گولڈن ہو گیا اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دینے یہ تھوڑی سی ایملی اور آلو گوکارا ڈرائی آلو گوکارا جو کہ بھریانی کے ٹیسٹ کے لیے انتہائی ضروری ہے اس میں ایٹ کر دینے میرے پاس فریش نہیں تھا آپ کے پاس فریش ہو تو آپ فریش بھی ڈال سکتے ہیں دھنیا اور ادینے کے پتے ٹھیک ہے وہ بھی آپ نے اس میں ایٹ کر دینے دہی نہیں ہے میرے پاس تو آپ چاہیے دہی بھی یوز کر سکتی ہیں دہی اور دودھ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہوتا میں تھوڑا یوز کروں گی آج اس میں ملک کتنا دہی یوز کرنا ہے اپنے ایک بول اتنا ہی ہم نے اس میں دودھ ڈال دینا ہے ٹومیٹو ایک بھر کے پلیٹ کٹ لی ہوئی ہے یہ بھی آپ نے ایٹ کر دینا ہے سات آٹ بڑے ٹماٹر میں نے لے کے کٹ کر لی تھے انہی سے گری بھ بنتی ہے یہ دودھ اور دہی یہ دونوں میں اکثر یوز کرتی ہوں دہی نہ ہو تو دودھ نہ ہو تو دہی اس سے گری بھی بنتی ہے اور اس کا جو اگر پیاز اللہ نہ کرے جلتا ہے یا کچھ تو اس سے آپ کا کلر بھی بلیکش نہیں آتا بلکر میرے پاس اس وقت دہی تھا نہیں تو میں نے بھود یوز کر لیا اس کو اب ہم اچھی طرح سوٹے کریں گے مارا پانی جو ہے تو اگل چکا ہے تو اب ہمیں ایٹ کریں گے چاول یہ کچھے چاول ہیں اور ہم نے ان کو اچھی طرح واش کر لیا ہوا ہے آپ نے اچھی طرح واش کر نہ تو اس میں سمیل آگر آتی ہے یہ کچھے چاول ہیں میں بہت تھوڑا سا ان کو بوائل کروں گی اگر سیل اب اگر ہو تو پھر اس کو بھوٹو بھی رکھتے ہیں اتنی دیر اور زیادہ بوائل بھی کرتے یہ ہم تھوڑا ہم ہم اچھی طرح نِثار لیں گے یعنی کہ پانی اس کا نکال دیں گے یہ اس میں آپ نے ایک دو منٹ بھی نہیں چھوڑ رن ان کو نِثار دیں گے پانی اس کا نکال دیں گے ادر وائز یہ نرم ہو جائیں گے دیکھئے یہ ہمارا کورما تیار ہو رہا ہے بھون کی دیکھئے ادھر جو کچھے مجھے نرم نہیں چاہیے ان کو دم پہ رکھوں گی اس میں بھی انہوں نے پک جاؤ ہے یہ ہم اس مسالے کو تھوڑا سا ڈھکر لگا کے رکھیں گے چلے اب ہم چیک کرتے ہیں کیا پوزیشن یعنی کی یعنی کور میں کی پھلال بریانی کہاں ہو تو ابھی پڑے کر دیں گے یہ زیادہ نہیں کرنا کیونکہ مجھے زیادہ بریانی یلو پسند نہیں ہے کہ ٹوٹلی کلر اس کا یلو آئی وہ مجھے پسند نہیں ہے بیچ میں وائٹ مست ہونے چاہیں وائٹ چاول ہوں گے تو ان کی بریانی کی لک بنتی ہے ادروا پھر ہر کیا رہ گیا پلاو کھالو یا پھر بریانی اس طرح کی تیلی ریٹ زردے والی تو پھر فائدہ تو کوئی نہ نہ ہوا وائٹ جب ہو اور تھوڑا وہ ہو یلو پلر زردے کا تو پھر وہ اچھے لگتی ہے اب یہاں پہ یہ بھون شروع ہوگیا یہ گی چھوڑ دیا ہوئے انہوں ایٹ کریں گے کوٹیٹو ٹھیک ہے یہ کوٹیٹو میں نے تین چار ہی کاٹیں زیادہ نہیں کاٹیں آپ نے جتنے ایٹ کرنے آپ اس حساب سے پوانٹیٹی کے حساب سے ڈالیے گا آلو آپ چاہیں تو آلو کو اس کے بھی کر سکتے ہیں مگر یہ ہے کہ یہ بریانی میں نہ ہوں تو پھر بریانی تھوڑی کچھ پھیکی پھیکی سی لگتی ہے آلو کے ساتھ ان کا مزہ تو والا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب ان کو تھوڑا بھونیں گے دیکھا آپ نے یہ گھی چھوڑا ہو جائیں اب اس میں آلو بھی سوٹے ہو جائیں گے ٹاماتر بھی جائیں اچھی ترہ یہ دیکھئے اتنا زبردست ارومہ اٹھ رہا ہے کہ دل کا تبس کھانے شروع ہو جاؤں بہت یمی مزے دار اور یہ دیکھے کتنا زبردست مسالہ بھون رہا ہے دیکھا آپ نے کوئی ہے فرق دودھ یا دہی میں آج شاید شاید ہی کسی نے آپ کو بتایا ہو کہ دہی دودھ کچھ زیادہ فرق نہیں ہوتا کیونکہ دہی دودھ سے ہی تو بنتا ہے دودھ لیکویڈ ہوتا ہے اور دہی جو ہے جمع دیا جاتا ہے بیچارے کو من جمت کر دیا جاتا ہے ایڈ کریں گے چکن چکن جو کہ لیک پیس ہیں اور یہ ایک کلو ہے ٹھیک ہے ون ٹی جی اچھی طرف بھون نا ہے تا کہ کوئی بھی اس میل باقی نہ رہی پٹا سے شروع ہو گئے اس میم کہ یہ جردست فرائی ہو رہی ہے چھ بریانی میں ایک اور آپ نے خیال رکھ رکھ کہ آپ کی گری بھی زیادہ کم بھی نہیں ہونی چاہیے اور زیادہ زیادہ بھی نہیں چاہیے یہ دیکھئے یہ اچھے سے فرائی ہو چکا ہو ہے یہ ٹھیک یعنی دو تین کپ آپ نے ایڈ کر دینے پانی اسے ہم کور کر 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 رکھ دیں گے تاکہ یہ گھر جائے چاہے تو آپ لوگ اس ہیٹ کو بھی ہماری ہیٹ ویسٹ نہ ہو یہ کشو کا ضرور اصا یہ بھی ہم لگا سکتے ہیں ایک ہو گیا اگر چاہے تو رمیو بھی کر سکتے کو ہی ہرچ نہیں ہے اس کو ہم ہٹا بھی سکتے ہیں آپ شن ہے جو کہ میں آپ لوگ کو بتا یا ہے یہ 8-10 منٹ بعد ہم ہم چھیک کریں گے کہ چھرکن اور آلو گل چکے ہیں یہ ہمارا اتنا ہم نے چھوڑ نا کیونکہ چاول کچھے زیادہ نرم نہ ہو جائیں آپ لوگ اگر سی لیں تو زیادہ بھی چھوڑ سکتے یہ اس لیے تا کہ نیچے سے لگے نہ میرا تو ایسے برطن نو نے اس تک لیکن پھر بھی نیچے سے لگے نہ مسالہ تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے رائز یہ ہم نے رائز زمانہ گیا جو لیئر جو ہے تو ڈالتی تھی کہ پہلے ایک لیئر ڈالی پھر دوسری ڈالی پھر تیسری ڈالی وہ زمانہ چلا گیا تھے اب بیٹ میں میچے بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ آرام آرام سے ان کو آپ نے اس طرح پھلا دینا اور سٹ کرتے دینا ہے بیور ٹھیک ہے یہ اس طرح بوٹیاں آپ کے نیچے لگیں گی بھی نہیں اور بچت میں رہیں گی کے اوپر یہ ہم نے ڈال لی لی نیچے کچھ لی سلائس کٹ کر کے جو کہ مجھے بہت پسند ہے ایک دو لی من آپ ڈال سکتے ہیں کٹ کر کے ان کا فلیور زب دست کام کرتا ہے آپ کبھی بنا کے دیکھئے گا چیک کر لی جی گا اور ساتھ ہی ہم دو چار ٹامٹا ڈیکوریٹ کر لیں گے اس طرح دست بس جاتی ہے اور یہ تھوڑی گرین چلی ہمیں اٹ کر لیں ٹھیک ہے یہ بادیاں کا کھول کیونکہ اس کی خوشبو اس میں رسنی چاہیے اور یہ ایک دو لون یہ ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈن ہو چک ہے یہ جو ہے کلر یہ کلر ہم نے ایس تھوڑا تھوڑا کر چاہیے مجھے زیادہ نہیں چاہیے تھوڑا چاہیے کیونکہ نے پہلے بھی ٹھوڑا اٹ کیا تھا اور اب بھی کر رہی ٹھیک ہے تو اسے ہم ڈھک دیں گے یہ ہو گیا اور اس سے پہلے ہم نے یہ کپڑا رکھ دینا ہے ٹھیک ہے اور اوپر ہم نے یہ رکھ ملتے ہیں سات آٹھ منٹ کے بار اگر جس کے سیلے ہیں تو وہ ٹھوڑے سات ہوں گے تو ان کو 10 12 منٹ لگ گے اور میرے کچھے ہیں تو میرے تو 5 6 7 منٹ میں ریڈی ہو جائیں بریانی چک کرتے ہیں دیکھ آپ نے چاوال کم سے گل چکے ہیں یہ ہماری بریانی تیار ہو گئی ہے اب نیچے سے دیکھتے ہیں یہ دیکھ ہے جوسی جوسی یہ دیکھ یہ ہے ٹھیک ہو گیا آپ چاہیں تو اسے پوری طرح مکس بھی کر سکتے ہیں یہ دیکھ یہ تھوڑا تھوڑا کلر آئے نا یہ اب پوری مکس ہوگی تو تب یہ آپ نے یہ وائٹ بھی چھوڑ نے یہ دیکھ کتنی زبدست سبان اللہ ماشا اللہ اللہ کے حکم سے کتنی زبدست بن چکی ہے یہ چاہوڑے تم سے یہ دیکھیں زبدست بن دیکھئے آپ نے سہی جوسی یہ دیکھئے سہی گلی جوسی یہ آلو بھی روز روز ٹائپ دیکھئے آپ نے کچھ وائٹ ہے اور کچھ اورنج ٹائپ مجھے سیم ایز اسی طرح چاہیے تھی ویورز یہ رہی ہماری یمی ٹیسٹ زبردست سی لیک پیس چکن لیک پیس کی بریانی اور ایز ایز یہ دیکھئے اورنج اورنج اور وائٹ وائٹ اسی طرح کی بریانی اچھی لگتی ہے یہ نہ زیادہ یلو ہو نہ زیادہ وائٹ ہو اس طرح کی ہلکی ہلکی وائٹ وائٹ اچھے لگتا ہے اگر آج کی آپ کو میری ویڈیو یہ پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا ہم بہت محنت کرتے ہیں آپ کے سپورٹ کی ہمیں بہت ضرورت ہوتی ہے خوش رہیے عباد رہیے دعاوں میں یاد رکھئے لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے تاکہ مور انٹریسٹنگ ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں نماز پڑھئے اور قرآن مجید پڑھئے کیونکہ اسی میں دل کا سکون ملتا ہے اور نورین خان کو اجازت دیجئے پھر کسی زبردست ریسپی کے ساتھ اب آپ کے ساتھ ملپات ہوگی تو تب تک اللہ حافظ ملتا ہے